اللیکم منزل سہارا یا سیدی بیوٹیوی چینل سا را سریلی جائے آج ہم بنے جا رہے ہیں اگوانی چکن یا پر میں نے میڈیم سائس کیک پیاس لے لیا درکٹ پڑا لے لیا ہری مرچ لے لیا یا پر میں نے سائسز بے ہیں آدھا مچ کا لے خرب مرچ نمک خض و جائکہ چاٹ مسالہ گرم مسالہ اور کسوری میتھی ان سبوں میں میں پیسٹ بنائوں گی پیاس اور ہری مرچ ، کوئیس گھر کے بھلائی پھلائی جاثر۔ کوئیس گھر میں بھلائی جھو ہیں! جو پیس بنائے تو اس کو میں نے الگ کر لیا اور یہ ساری سپائسز دال کے اس کو میں اچھے سے بلٹ کر لوں گے چکن میں نے لیلی ہے میں نے کرین جو میں نے مسالہ بنایا تو میں نے وہ بھی اٹ کر دیا اور یہ دہی میں جو میں نے سپائسز دال کے کرین دال کے یہ سب میں نے مکس کر لیا اچھے سے پین میں آئل رکھ لیا ہے اب میں یہاں پہ چکن کو فرائی کروں گی اتنا کہ اس کا گولڈن کلر آ جائے تو اس طریقے سے اس کو میں رکھوں گی نیچی ہی طرف کر کے تاکہ اس کا مسالہ بھی اس پہ لگا رہا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں جب تک اس کا ایک طرف سے گولڈن کلر نہ آ جائے تو آپ اس کو ٹرنی کیجئے گا ٹھیک ہے تو میں سپائسز میں آپ کو بتا دی جلوں کہ میں نے کالی مرش ہی تھی چاٹ مسالہ لیا تھا کسوری میتھی لی تھی اور جہاں وہ بھناوکوٹاوازیرہ لیا تھا آدھا چمچ میں نے کالی مرش لی تھی آدھا چمچ میں نے چاٹ مسالہ لیا تھا آدھا چمچ میں نے کسوری میتھی لی تھی اور ایک چمچ میں نے جہاں بھناوکوٹاوازیرہ لیا تھا ٹھیک ہے اور نمک ہزوز آئے گا ان سب کو اچھے سے میں نے دہی کے ساتھ اور بلائے کے ساتھ جو میں نے دہیویں دال کا اچھے سے مکس کر لیا تھا تو یہاں پہ یہ ہماری چکن ریڈی ہو رہی ہے ہماری ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں نے نیچے بیس میں میں نے یہ ایڈیشن اپنا کر رہا ہے یہاں پہ میں نے لیئر لگائی ہے سلائس ٹومیٹوز کی اور اوپر سے میں نے یہ ساری چکن رکھ دی جو ہم نے فرائی کر رہی تھی سہیے اور اس کے پہ میں جو بیٹر بچا تھا وہ بھی اس پہ پوری لیئر لگا کر اور اس پہ ٹیمارٹر کی دوبارہ لیئر لگاؤں گی ٹیمارٹر میں ہی نہیں ہے یہاں پہ اس لیئے یوز کر رہا ہے تاکہ تھوڑی سی گریوی ہو جائے تھوڑی سی گریوی آپ کو مجھے بہت زیادہ سا جو ہے ڈرائی ڈرائی سی رہتی ہے تو یہاں پہ یہ میں نے ساری چیزیں اس کو اچھے سے میں نے جو ہے لیئر میں لگا دیا تو یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں اوپر سے جو بچے ہوئے ٹیمارٹر ہیں میں نے وہ بھی اس میں ایٹ کر دی ہیں اب اس کو میں کور کر دوں گی تیز آنچ پر اب یہ ہماری چکن پھنائی کی طرف آگی ہے اب میں جب اس کا اوائل پر آ جائے گا تو ہم اس کو جو ہے سلو کر دیں گے اور پھر سرف کریں گے چکن ہماری ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم کوئنے کا جو ہے مطم لگائیں گے یہاں پہ میں نے دو لونگے اور ایک بڑی رائچی دی ہے اس سے زیادہ سا ٹیسٹ اور سمیل بہت اچھی سے آجے گی اور اوپر میں نے ایک چھوڑ اسا جو ہے بٹر کا پیس ہمو رکھا ہے اور یہاں تو میں نے کہای میں بھی وہ سوری کن گریوی کو میں نے ایڈ کر رہا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر دوں گا تو آج کی یہ ہماری ریسپی ریڈی ہے چکن افوانی گریوی تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا بہت ہی یمی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ یہ بنتی ہے اور میں نے اس میں ایڈیشن جو ہے یہ ٹیمارٹر کی لیئر جو میں نے لگائی تھی یہ میرا اپنا ایڈیشن ہے چیک ہے تو اس سے یہ کی گریوی آپ کے اچھی بن جائے گی اثروائز جو ہے تھوڑا سا گریوی اور تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ بہت ڈرائے ڈرائے لگتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فالو کر دیجئے اور جو ہے شیئر کر دیجئے اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور جہاں رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ